السلام علیکم فرم ویلکم بیک ٹو مای چینل آپ دیکھ رہے ہیں مای چینل کرکر فوششا دوستو آج بات کریں گے افغانستان کے حضرت اللہ عزیز اور افغانستان کے نور احمد کے بارے میں بتا ہوں گا کہ کیا یہ واقعی میں ایپیل دوازار ایک اس میں شامل ہوں گے یا نہیں شامل ہوں گے پوری جانکاری ملی گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ بھی حضرت اللہ عزیز کی ایسی فین ہے تو اس ویڈو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو آپ سب سے پہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو اگر بات کریں افغانستان کے دو بہترین کلارے حضرت اللہ عزیز اور نور احمد لکنوال کے بارے میں اگر بات کریں تلانو نے یعنی پاکستان سوپر لیگ میں ایک بہت بڑی پرفارمنس پیش کی اگر بات کریں پاکستان سوپر لیگ کی سارے میچز دوستو یو اے ای میں کیلے گئے اور دوستو اگر بات کریں آئی پیل کی جتنی ریمیننگ میچز ہیں وہ بھی دوستو یو ا کی کنڈیشن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے اور اگر بات کریں دوستو آئی پیل میں کئی انٹرنیشنل پلیئر نہیں آ رہے ہیں یعنی دوستو اگر بات کریں آسٹریلینڈ کرکٹ ٹیم انگلینڈ کرکٹ ٹیم اور نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کی دوستو کوئی پلیئر آئی پیل میں شامل نہیں ہوں گے جس کی ریپلیسمنٹ میں دوستو اور فورنس کے لڑے آئی پیل ٹیموں کو لینا پڑے گا جس میں افغانستان کے حضرت اللہ عزی اور نور احمد کا ایک بہت بڑا چانس بن سکتا ہے یعنی دوستو یہ دونوں یو اے ای کے پیچوز میں ایک بہت اچھے ایکسپیرینس ان کو حاصل ہوئی ہے ریسنٹ ٹائم پر یعنی پاکستان سوپر لیگ میں اور دوستو اگر بات کریں آئی پیل کے سارے میچز دوستو ریمیننگ میچز یو اے ای میں کلے جائیں گے اس لئے ٹیموں کو بہت اچھے پلیئروں کی ضرورت ہوگے اور یہ دو افغان کی لڑی کا نائنٹی پرسنٹ چانس ہوگا کہ دو ای پیل دوازار اکس کی ریمیننگ میچز میں شامل ہو جائے دوستو جو سارے میچز سبتمبر میں کلے جائیں گے اور دوستو سارے مقابلے یو اے ای میں کلے جائیں گے آئی پیل کی جتنے ریمیننگ میچز ہیں اس میں سے یہ دو افغان کی لڑی حضرت اللہ زازہ ہے اور نور احمد کا بہت بڑا چانس بن سکتا ہے یعنی دوستو باقی افغان کی لڑی کا بہت بڑا چانس بن سکتا ہے اگر ریپلیسمنٹ کی جگہ دوستو پلے لے لیکن ان دونوں کی لڑی کا بہت بڑا چانس بن سکتا ہے اگر بات کریں حضرت اللہ زازہ نے تینوں میچوں میں پی اے سل میں من آف دا میچ آوارڈ حاصل کیا ہے اس کے لئے نور احمد نے بھی کراچی کنگز کے لئے بہت اچھی پرفارمنس پیش کے من آف دا میچ بھی کئی میچز میں ہوئے ہیں اس لئے دوستو یہ دو افغان کی لڑی کا ایک بہت بڑا چانس بن سکتا ہے کہ وہ آئی پیل کی جتنے ریمیننگ میچز ہیں جو سارے میچز یو اے میں کلے جائیں گے سبتمبر کے مہینے ہوئے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ میں دوستو کئی پلیئر نہیں آئیں گے آئی پیل کو کوئٹ نائنٹین کی وجہ سے اور دوستو انٹرنیشنل میچز ہوں گے اس لئے دوستو وہ نہیں آئیں گے جس کے وجہ سے پھر یہ دو افغان کی لڑی کا ایک بہت بڑا چانس بن سکتا ہے کہ یہ آئی پیل دوازار اکیس میں ریمیننگ میچز میں نظر آ جائیں تو دوستے ضروری خبر آپ کو بتائیں تھی اگر آپ کو یہ خبر اچھیا تھا تو اس ویڈو کو لائک کریں دوستو آپ بھی ضرور کمنٹ کریں خدا حافظ